قرآن ایک سٹیڈیز کے سپیشلیسٹ جناب عبدالسلام عارف صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں فیلکم کرتے ہیں سب سے پہلے صاحب آپ کو جی بہت شکریہ میڈم اور یہ بتائیں کہ دجال جب آئے گا ایک تو آئے گا کیسے اور دوسرا آتے ہی سب سے پہلے کام کیا کرے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد والا علیہ و صحابی و بارک وسلم پچھلی دفعہ ہم نے ایک حدیث سٹیڈی کی تھی حدیثی ہمیں پتا چلا کہ دجال ایک شخصیت ضرور ہوگا اور ایک سسٹم کے اوپر آئے گا اب وہ جو تمیمداری والی حدیث تھی اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے جو بڑے خاص اہمیت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں نہیں ہے اچھا وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے تین دفعہ فرمایا اب شام کا سمندر جو ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے ٹھیک ہے اور جو یمن کا سمندر ہے وہ ریڈ سی ہے میننگ دیر بھائی وہ میڈیٹرینین سی میں بھی نہیں ہے وہ ریڈ سی میں بھی نہیں ہے تیسرا مشرق کی طرف ہے تو مشرق کی طرف چونکہ وہ تمیمداری کو ایک جزیرے میں ملا تھا تو میننگ دیر بھائی وہ سمندر کے کسی جزیرے میں ہے تو اریبین سی آ جاتا ہے تو اس حوالے سے دو پاسیبلٹیز بنتی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے پہلی پاسیبلٹی یہ ہے کہ تمیمداری کو وہ ملا اس طرح کے تمیمداری طفان میں پھنسے تھے اس طفان میں کوئی پورٹل کھل گیا اور تمیمداری کسی اور ٹائم کی کسی اور ڈریکشن میں چلے گئے جہاں وہ اس سے اس کی ملاقات ہو گئی کیونکہ اس واقعے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ تمیمداری کے واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے ان کی انڈورسمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ واقعی حق ہے اور یہ سچ ہوا ہے تو اس کے مطابق ایک تو یہ پاسیبلٹی ہے کہ کوئی پورٹل کھل جائے میں اس پہ اتنا قائل نہیں ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمیں دوسری دنیا سے آنے جانے کے مشرکین اور مغربین کے رستے ملتے ہیں وہ یہ پاسیبلٹی تو ہے کہ وہ دجال وہاں سے نکل آئے لیکن اگر تمیمداری کے لیے اس دنیا میں دوسری دنیا میں جانے کے لیے پورٹل کھلتا تو انہیں مغرب میں جانا پڑھنا تھا یہ ایک تھیوری ہے جو قرآن سے ڈیری ویٹ کی ہے کہ جی مشرکین کے ہیں مغربین کے ہیں کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے آپ کو مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کے لیے مشرک کی طرف آنا پڑتا ہے تو میں پانچ پرسنٹ کا لیتا ہوں کہ کوئی پورٹل کھلا ہوگا میں اس کو فیزیکلی لیتا ہوں کیونکہ وہ دجال دنیا میں اس وقت موجود تھا اللہ بہتر جانتا ہے میری ایک اپنا ایک انیلسیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہنڈر پرسنٹ ساتھ ہوں لیکن جو میں نے انیلسیز کیا ہے پھر میں نے جیوگرافیکل سرچ جو کی کہ اریبین سی میں مدینہ سے مشرک کی طرف ہم موو کرتے جائیں تو دو چیزیں ہمیں کامنٹ دیکھنی پڑیں گی ایک یہ کہ ایک کوئی ایسا جزیرہ ہو دوسرا اس جزیرے کے اوپر ایک مندر ہو دیر کا لفظ حدیث میں یوز ہوا اور تیسرا وہاں عورت کے موجود ہونے کا جو ہے نا جی وہ نشانی ہو کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جساسا ٹائپ کی ملی ایک عورت جس کو نے کہا میں جساسا ہوں اور اس کے بہت زیادہ بال تھے اچھا اب یہ تینوں چیزیں صرف ایک جزیرے میں کوئن سائیڈ کر جاتی ہیں آکے اور بادکشنٹی سے یا خودکشنٹی سے وہ پاکستان کا جزیرہ ہے اچھا وہاں پر ایسی مخلوق کوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ جو ہے اس کا نام ہے ایسٹولا جزیرہ ہفت کلار بھی اسے کہتے ہیں اور ایسٹولا بھی کہتے ہیں وہ سب سے بڑا جزیرہ ہے جو پاکستان کی ٹیرٹری میں آتا ہے اس کے اوپر دو ہزار سال پرانا ایک مندر ملتا ہے اچھا اس کے ریمنٹس آج بھی مجود ہیں اور کاربن ڈیٹنگ سے اس کی جو ڈیٹ نکالی گئی ہے وہ دو ہزار سال پرانی ہے میننگ دیر بھئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پانچ چھ سو سال پہلے وہ مندر اسٹیبلش تھا اور وہ مندر منصوب ہے کالی ماتا کے نام پہ ٹھیک ہے اب اگر آپ کالی ماتا کی آپ سٹڈی کریں جو ہندیوں کی دیوی ہے تو اس کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں وہ آپ آج بھی کسی مندر میں چلے جائیں کالی ماتا کی تصویر دیکھیں نا تو اتنے بڑے بڑے بال ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی بہت بڑے بڑے ہاتھ اور پانچے ہاتھ اور بال بہت جاتا ہے تو اس سے یہ کون سائیڈ کر رہی ہے اس کا ایک اور ثبوت اس طرح کی مخلوق ہونے کا میں آپ کو دیتا ہوں جب مکہ فتح ہوا تو خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ اور لات کا مندر جو ہے نا اس کو مسمار کر دو لات کا مندر مکہ اور طائف کے درمیان میں تھا تو خالد بن ولید وہاں گئے انہوں نے وہ جو وہاں پروخت وغیرہ بیٹھے تھے ان کو مار دیا اور مندر کو تھوڑا بہت مسمار کر دیا واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا واپس جاؤ اور اس کو پورا مسمار کر دو اس کا نام و نشان مٹا دو تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں جب دوبارہ گیا اور میں نے جب اس کا نام و نشان مٹایا تو وہاں ایک انتہائی بدصورت کالی عورت نکلی جو ظاہرن عورتوں کی طرح تھی لیکن انسانی مخلوق نہیں لگ رہی تھی تو اس نے چیک سے مجھے ڈرانا چاہا لیکن خالد بن ولید کہاں ڈرتا تھا اس نے پھر کہتے ہیں میں نے جب اس کو قتل کیا تو اتنا خون نکلا کے ریتلی زمین ہونے کے باوجود وہاں ایک چھپڑی سی بن گئی خون کی اتنا خون اس میں سے نکلا تو میں نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اب کام مکمل ہویا یہی تو لاد تھی اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ شیطان کی وہ اگزیس کرتی ہیں اب وہ کالی ماتا جس کو ہندو کہتے ہیں وہ اگر وہاں تھی اور دجال تھا تو اب وہ کہاں گیا میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب اس کا رازہ اشکار ہو گیا تو پھر اس نے اپنی پوزیشن جو ہے نا عبدالسلام صاحب ہم چاہیں گے اپنے ویورز ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کا انیلیسز ہے اس حوالے سے کہ کالی ماتا کے ساتھ تین چیزیں ملینا ساتھ ایک مندر ہونا ضروری ہے اس جزیرے پہ ایک وہ جزیرہ مدینہ سے مشرقی طرف ہونا ضروری ہے اور نمبر تین وہاں خاتون اور ٹائپ ایک مخلوق ہونا ضروری ہے تو یہ تینوں آ کے کون سائیڈ کر جاتی ہیں ایسٹولا جو ہے نا آئی لینڈ کے اوپر وہ آج بھی میرا مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ گوگل پہ سٹڈی کر لیں تو آپ کو پتا چلے ہو کالی ماتا کا مندر ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال مودی نے پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وہاں جا کے دس دن عبادت کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ پچھلے سال کا واقع ہے تو پاکستان گورنمنٹ نے اس کو علاؤ نہیں کیا تھا تو ویسے ابھی وہ عباد ہے مطلب نہیں ابھی اس پہ ایک مسجد بنی ہے مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہے جس کو وہ خضر علیہ السلام کی مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں سمندر کے والے سے باقی اور کچھ نہیں ہے غیر عباد جزیر ہے اچھا اب وہ ٹھیک ہے وہ جہاں بھی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے بلکل اور وہ سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکون پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ